ہلو ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ لا ریلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آگر آپ ڈیٹیل میں جانا جاتے ہیں اس ریلے کے بارے میں تو اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا آپ وہاں سے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں آپ کو اس کے اس ویڈیو میں اس کے کنیکشن کے بارے میں بتاؤں گا اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا شارٹ ویو دوں گا یہ اللہ اور اللہ ہم جو ہمارے بڑے لوڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ بڑے پمپس ہوگے فیٹر پلرز جو ہوتے ہیں ایکسٹرنال لائٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دو ڈائل ہیں جو کہ سب سے اوپر ہائیلیٹڈ جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اے لکھا ہوا ہے آئی ڈلٹا ان یہ ہمارے لیکچ کرنٹ ہے جو کہ ویلیو ہم یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں جبکہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اور ڈائل دیا گیا ہے جو کہ اس کا ٹائم سلیکشن ہے جو کہ سیکنڈ میں ہیں ہم اس کی ٹائم سلیکشن کرتے ہیں کہ کتنی دیر تک اگر ہمارے سسٹم میں یا سرکٹ میں اگر لیکج کرنٹ رہے یعنی کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی فائف ہنڈرڈ میلی امپیر سلیکشن ہے اگر فائف ہنڈرڈ میلی امپیر ہمارے فائف سیکنڈ تک اگر ہمارے سسٹم میں لاؤسٹ کرے گی تو ہمارا یہ جو ہے ٹرپ ہو جائے گا یعنی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے ساتھ ایک کرنٹ بیلنس ٹرانس فارمر لگا ہوتا ہے جو کہ تینوں فیس کومنیٹر کرتا آپ کو اس کے بارے میں دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اس ریلے کے ساتھ ایک کرنٹ بیلنس ٹرانس فارمر لگا ہوتا ہے جو کہ ان تینوں فیس میں سے جانے والے کرنٹ کو جو ہے سنس کر رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹری فیس میں ہمارا ایک فیس جو ہوتا ہے وہ ایزا نیوٹل کام کر رہا ہوتا ہے جو بھی کرنٹ ہمارے سسٹم میں یعنی کہ لوڈ میں جاتا ہے وہ پاس ہوتا ہے واپس اس فیس کے طرح تو کیا ہوتا ہے ہمارا کرنٹ بیلنس رہتا ہے اور اس ٹرانس فارمر میں جو ہے کسی طرح کے ولٹج ہنڈیوس نہیں ہوتے جائے ہمارا لوڈ ہرت ہوتا ہو ہے تو کیا ہوتا ہمارا جو کرنٹ ہائے کرنٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک جو ہے آردھ کی طرف جانے لگ جاتا ہے دوسرا ہمارا فیس میں ڈیٹان آتا ہے ان بیلنس ہوجاتا ہے تو جس کو یہ اسے ٹیس کرتا ہے اس میں فلکس میں چینجیز آجاتا ہے یعنی کہ اگر کرنٹ وبیلیو سیم ہو گی تو فلکس اک دوسری فلکس جو تک دوسرے کے اثر کو کینسل کر دیتا ہے جیسے ہمارا و لوڈ ارتھ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارا یہ فیس میں جو ہے لوڈ بیلنس ہو جاتا یعنی کہ جو ایزا نیوٹرل ایٹا ٹائم وان ٹونٹی ڈگری کا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک فیس جو ہوتا ہے زیرو پہ ہوتا ہے یعنی کہ ہمیشہ ایزا نیوٹرل کام کر رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہمارا جو ہے نا اس میں سیم کرنٹ واپس نہیں آتا اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے فلکس کینسل نہیں ہوتا کچھ فلکس باقی رہ جاتا ہے جس سے اس کرنٹ ٹرانس فارمر میں وولٹیج انٹیوز ہو جاتے ہیں اور وہ وولٹیج اس دو وائر سے جو ہے ایس وان ایس ٹو آپ دے سکتے ہیں اس سے جو ہے ہماری یہ الار ریلے میں چل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الار ریلے کی کوائنٹ میں چل جاتا ہے جو 8 ڈ 9 ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایٹ آن ڈ 9 میں چل جاتا ہے اس کے بعد آگے اس کے اوپر جو ہے اوپر والے جو دو ٹرمینل ہیں وہاں پہ ہم آہ پاور سپلائی دیتے ہیں تو ٹو تھرٹی وولٹیج دیتے ہیں آہ لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائف پہ ہم نے فیس دیا گیا ہے جبکہ آہ سیمن پہ ہم نے نیوٹرل دیا ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے دو ہور وائرز نے کر رہی ہیں جو کہ ہمارے شنٹ ریلے کو جا رہی ہیں شنٹ ریلے جو ہمارا ایم سی سی بی میں ہوتا ہے آہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ون جو ہے جبکہ ہمارا فیس ان ہو رہا ہے جبکہ تھرٹی ٹو سے فیس ااؤٹ ہو رہا ہے آہ یہ کیا ہوتا ہے نارمل کنڈیشن میں جو ہے اب ہی ریلے ہماری نارمل ہیں اس میں explaining پاس نہیں ہو رہا یعنی کبرравی انسسا نہیں نہیں جا رہا جیسے ہماری ریلے ٹرپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے تھرٹی ٹو میں فیس آ جاتا ہے جو کہ ہمارے شنٹ کوئل میں جاتا ہے اور شنٹ کوئل ہماری ٹرپ ہو جاتی ہے آپ کو شنٹ کوئل کی طرف لے کے جاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایم سی سی بی ہے ایم سی سی بی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس شنٹ کوائل ہے یہ شنٹ کوائل کے دو وائرز جا رہی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تھرٹی ٹو جو ہمارا ریلے میں سے آؤٹ ہو رہا تھا وہ یہاں پہ آ رہا ہے اس تھرٹی ٹو یہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر موجود شنٹ کوائل ہے وہ انرجائز ہوتی ہے نیوٹل ہم نے اس کو تھرٹی تھری سے دیے جبکہ تھرٹی ٹو ہم اس سے ملتی ہے کرنٹ بیلنس ٹرانس فارمر سے تو ہمارا فیس اس شنڈ کوائل کو ملتا اور ہمارا ایم سی سی بھی ٹرپ ہو جاتا ہے آپ کو ٹرپ کر کے دکھاتا ہوں اس کے اندر ہمارے پاس ٹیسٹ بٹن ہوتا ہے ری سیٹ بٹن ہوتا ہے جیسے ہم اس کو آہ ٹیسٹ بٹن پر ٹیسٹ کریں گے تو ہمارا کیا ہے یہ اللہ ریلے جو ہے ہمارے سرکٹ کو ٹرپ کر دے گی جیسے آپ نے آواز سنی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا بریکر جو ہے ٹرپ ہو چکا ہے اس کو ری سیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو پہلے ہم آف پوزیشن پر لے گے جاتے ہیں اس کے اوپر مینچن ہوتا ہے زیرو کرتے ہیں پہلے اس کو پھر اس کے بعد اس کو ہم آن کرتے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو ری سیٹ کریں گے ہماری ای آل آر ریلے کو ری سیٹ کرنے کے لئے بڈن دیا گیا ہے جیسے ہم اس کو ری سیٹ کریں گے تب ہی ہم جو ہے م سی سی بی کو ری سیٹ کر سکیں گے جی بھوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ری سیٹ کیا ہے ری سیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم اپنے ایم سی سی بی کو ری سیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آہ ابھی ہم اس کو آہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرپ کنڈیشن میں اس کو پہلے آف کریں گے نیچے کی طرف پش کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کو آن کر دیں گے اس طرح ہمارا ایم سی سی بھی جو ہے ٹرپ جو تھا وہ نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا سو دوستو یہ تھی یہ اللہ کے بارے میں ویڈیو آپ اس کے سکیل اور اس کے ری سیٹ اور ٹرپنگ سب کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیئے کہ آپ جان سکتے ہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ ایک ریٹ ڈے با بائی